چینی اور آٹا یہ جو مہنگا ہوا ہے یہ میں اس پہ ہماری کتائی ہے میں مانتا ہوں اس کے پر پوری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ان ساروں کا ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ایک تو ان کو کسی کو چھوڑیں گے نہیں ہم جنہوں نے مہنگائی کر کے پیسہ بنایا ہے گندوم اور چینی بوران پار ایکشن کے لیے تفصیلی رپورٹ کا انتظار وزیراعظم کہتے ہیں تفصیلی فورنزک آجٹ رپورٹ 25 اپریل کو آ جائے گی جس کے بعد کوئی طاقتور گروہ عوامی مفادات کا خون کر کے منافع سمیٹنے کے قابل نہیں رہے گا تحقیقاتی رپورٹ بغیر کسی رد و بدل کے جاری کی ملکی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی شہباز شریف کا گندوم اور چینی بوران کی رپورٹ پر کاروائی کا مطالبہ کہتے ہیں رپورٹ وزیراعظم اور وزیراعظم پر فردے چرم ہے دیکھتے ہیں وزیراعظم اپنے اور عثمان بزدار کے خلاف اس بڑے پیمانی کی کرپشن اور اقربہ پروری پر کیا کاروائی کرتے ہیں وزیراعظم نے دو نہیں ایک پاکستان کا وعدہ پورا کر دیا فردوس آشیق آوان کی پریس کانفرنس کہا شہباز شریف رپورٹ پر بغلے نہ بجائیں اس میں ان کے بیٹے سلمان شہباز کا بھی ذکر ہے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کریں گے ملک میں کرونا متاثرین کی تعداد تین ہزار سے تجاوز کر گئی پنجاب میں سب سے زیادہ تیرہ سو نیس سندھ میں آٹھ سو اکیاسی خیبر پختونخواہ میں تین سو پہتر گلگت بلتستان میں دو سو چھے بلوچستان میں ایک سو نباسی اسلام آباد میں اٹھتر اور آزاد تشویر میں چھادہ کیسز اب تک پینتالیس اپراک جان سے گئے وزیر اعلیٰ پنجاب سے چینی ڈاکٹرز اور ماہرین کی ملاقات عثمان بزدار بولے کرونا پر قابو پانے کے لیے چینی موڈل دنیا کے لیے مثال ہے چینی تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے وزیر صحت سے بھی ملاقات چین کی طرح ضروری اقدامات اٹھانے کی ہدا ہے لوگ ڈاؤن سے کرونا کی روک تھا میں کامیابی ہوئی ورپاکی وزیر اصد عمر کی پریس کانفرنس کہا لوگ ڈاؤن کب ختم ہوگا ابھی کچھ نہیں بتا سکتے اگر پابندیوں پر عمل نہ ہوا تو کیسز بڑھ سکتے ہیں سندھ میں فیکٹریاں کھولنا چاہتے ہیں چودہ اپریل کے بعد سرگرمیاں مرحل آوار شروع کریں گے وزیر علی مراد علی شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ویڈیو پیغام میں بولے عوام لوگ ڈاؤن میں حکومت کا ساتھ دیں ابھی تک کچھی عبادیوں میں کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ان علاقوں میں وائرس پھیل گیا تو مشکل ہو جائے گی بلوچستان حکومت کا صوبے میں مکمل لاکڈاؤن کا فیصلہ ترجمان بلوچستان حکومت کہتے ہیں وائرس منتقلی کے مقامی کیسز سامنے آ رہے ہیں خیبر پختونخوابی انٹی باڈیز علاج کے لیے سرگرم ماہین کی پانچ رکھنی کمیٹی تشکیل دے دی پنجاب حکومت باز نہ آئی لوگوں کو راشن کے لیے بلایا مگر راشن نہ دیا لوگ گورنر ہاؤس کے سامنے گھنٹوں انتظار کے بعد واپس لوٹ گئے سماجی دوری کی ایتیاتی تدابیر بھی نظر انداز کراچی میں لوگ ڈاؤن کے باوجود شہری باز نہ آئے پشاور میں بھی سوشل ڈسٹینسنگ کی تھجیاں اڑا دی گئے ملک میں لوگ ڈاؤن سے دھیہاری دار تب کا پریشان گھروں میں فاقوں کی نوبت آگئی مہنگائی بڑھنے سے سفید پوشتف کا بھی متاثر یوٹلیری سٹورز پر آٹا اور چینی نایاب عوام کا حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ سندھ حکومت نے اب تک عوام میں راشن تقسیم نہیں کیا وفاقی وزیر فیصل وارڈا برس پڑے مصطفیٰ کمال کی بھی حکومت پر تنقید کہا حکومت کے پاس امداد کے حوالے سے کوئی پلان نہیں وزیر آزم اور وزیر آلہ سندھ صرف باتیں کر رہی ہیں کرافی میں ٹریفک پولیس حلکار نے مانداری کی مثال قائم کر دی سڑک پر گرہ شہری کا پرس واپس لوٹا دیا پرس میں پیسے ایٹی ایم کارڈ اور ضروری کا اخزاب تھے پی آئی اے پائلٹس کا حفاظتی انتظامات پر عدم اتمنان کا اظہار پائلٹس کی تنظیم پیالپا کا جہاز اولانے سے صاف انکار کہا انتظامیہ نے کرونا پر کتاہی کا مظاہرہ کیا میمبران کی حفاظت پر سمجھو تھا نہیں کریں گے کرونا وائرس دنیا بھر میں سرسٹھ ہزار سے زائد زندگیہ نگل گیا اٹلی میں پندرہ ہزار تین سو چھو بیس اسپین میں بارہ ہزار چھے سو اٹھارہ امریکہ میں آٹھ ہزار چار سو چوون اور فرانس میں ساکھ ہزار پانس سو ساٹھ لوگ جان سے گئے کرونا سے برطانیہ میں برا حال مزید چھے سو انیس ہلاک تعداد چار ہزار نو سو و تیس ہو گئی ایران میں تین ہزار چھے سو تین چین میں تین ہزار تین سو انتیس ترکی میں پانچ سو ایک اور سعودی عرب میں چونتیس افراد لقمہ اجل بنے مقبوط آبادی میں بھارتی ظلم و ستم تھم نہ سکا قابض پوش نے مزید پانچ نوجوانوں سے جینے کا حق چھین لیا اسلامی تعاون تنظیم نے بھارت کا کشمیر ری آرگنائزیشن آرڈر مسترد کر دیا بیان میں کہا کشمیر متنازع علاقہ ہے آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی غیر قانونی کوشش مسترد کرتے ہیں اسلام علیکم آج نو بجے کے بولٹن میں خوش آمدید میں ہوں عمران سلطہ اور میں ہوں سبا شیخ بولٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گندم اور چیری بہران کی تحقیقاتی رپورٹ پر وزیر آزم عمران خان کا معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کا عظم کہا جو وعدہ قوم سے کیا اسے پورا کیا جائے گا وزیر آزم کہتے ہیں کہ تفصیل رپورٹ آنے کے بعد آٹا چیری بہران کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ہوگی رپورٹ آنے کے بعد کوئی باثر لوبی اب ایسا نہیں کھا سکے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحقیقاتی رپورٹ بغیر رد و بدل کے عوام کے سامنے لائے ہیں سابقہ حکومتوں میں اپنے مفاد اور مسئلہتوں کے باعث کبھی ایسی رپورٹ شائع کرنے کی اخلاقی جرات نہیں تھی چینی اور آٹا یہ جو مہنگا ہوا ہے یہ میں اس پہ ہماری کتائی ہے میں مانتا ہوں اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ان ساروں کا ہمیں پتا چلتا جا رہا ہے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ایک تو ان کو کسی کو چھوڑیں گے نہیں ہم جنہوں نے مہنگائی کر کے پیسہ بنایا ہے لوگوں کے اوپر جو وعدہ ہم نے قوم سے کیا اس کے مطابق کارروائی ہوگی وزیراعظم اپنے موقف پر ڈٹ گئے اپنے ٹوئٹ میں انہوں نے واضح کر دیا کہ آٹا اور چینی بہران کی ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی صرف تفصیلی رپورٹ آنے کا انتظار ہے وزیراعظم نے کہا کہ آٹا اور چینی بہران سے متعلق تحقیقاتی رپورٹ بغیر رد و بدل کے سامنے لے آئے ہیں ایسی رپورٹ پبلک کرنے کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی سابقہ حکومتوں میں اپنے مفاد اور مسلحتوں کے باعث ایسی رپورٹ جاری کرنے کی اخلاقی جرت نہیں تھی وزیراعظم نے کہا کہ آلہ اختیاراتی کمیشن سے تفصیلی فورنسیگ رپورٹ کا انتظار کر رہا ہوں کمیشن کی رپورٹ پچیس اپریل کو آئے گی جس کے بعد گندم اور چینی بہران کی ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی ہوگی رپورٹ آنے کے بعد کوئی باثر لا بھی عوام کا پیسہ نہیں کھا سکے گی گدشتہ روز حکومتی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ منظر عام پر آئی تھی جس کے مطابق چینی بہران کا سب سے زیادہ فائدہ جہانگیر ترین نے اٹھایا ان کے علاوہ بہتی گنگا میں خسرو بخیار کے رشتہ دار اور مونس الہی بھی شامل ہیں ادھر مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے گندم اور چینی بہران کی رپورٹ کو وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب کی خلاف فرد جرم قرار دے دیا انہوں نے اف آئی اے کی تحقیقاتی رپورٹ پر کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھتے ہیں وزیراعظم جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کے چیئرمن ہیں اپنے اور وزیراعلا عثمان بزدار کے خلاف اس بڑے پیمانے پر ہونے والی کرپشن اور اقربہ پروری پر کیا سزا مقرر کرتے ہیں چینی برامدگی سے جہاں طاقت پر اور باثر لوگوں نے فائدہ اٹھا ہے وہیں رپورٹ میں شریف گروپ کی بدباشی بھی بے نقاب ہوئی معاملے خصوصی فردوس عاشق آوان کا رد عمل کہا کہ شہباز شریف آٹا چینی بھران کی رپورٹ پر بغلے نہ بجائیں کیونکہ اس میں ان کے بیٹے سلمان شہباز کا بھی ذکر ہے اس رپورٹ نے تیس سال کے جاری کھیل کا پردہ چاک کر دیا چینی کی برامد پر شریف خاندان نے بائیس رب رپے کی سبسٹی حاصل کی شہباز شریف صاحب عمران خان نے خود تصابی کا عمل اپنی جماعت سے شروع کی ہے لیکن کتنا اچھا ہوتا کہ وہ بائیس عرب رپیہ جو آپ کے دور میں سبسٹی کی شکل میں شوگر ایکسپورٹ پر دیا گیا اس میں سے ایک عرب چالیس کروڑ رپے کی سبسٹی شریف خاندان نے سلمان شہباز شریف کے ذریعے لی اس ایک عرب چالیس کروڑ کا جو فائدہ اٹھانے والا سلمان شہباز شریف اصل بینی فیشری ہیں ان کا نام جو ہے شہباز شریف صاحب کی زبان پہ کیوں نہیں آرہا کہ اب وہ اپنے بیٹے کو پاکستان بلائیں گے اور انہیں قانون کے حوالے کریں گے ملک میں آٹا اور چینی بوران کا مصنوعی بوران پیدا کرنے والوں میں سیاسی مافیا بھی شامل ہے شہریونی رپورٹ پبلک کرنے پر حکومتی اقدامات کو سراتے ہوئے ملوث اناثر کے خلاف سخت اور فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا اسی حوالے سے دیکھتے ہیں نوید اکبر کی رپورٹ آٹا چینی بوران کے ذمہ داروں کا تیین ہو گیا رپورٹ میں حکومت میں شامل مافیا اس کا ذمہ دار نکلا جانتے ہیں عوام اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کی زبان تھے ہونی چاہیے کاروائی اور ہوگی بھی ضرور اگر رپورٹ شپائی نہیں گئی امران خان کی طرف سے تو اس کو سزا بھی ضرور دے گا امران خان جس طرح غریب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آٹا چینی میں بھی وہ اگر بوران کی شکار ہے جس طرح مہنگائی کی طرف جا رہا ہے ملک جس طرح کریسٹس کی طرف جا رہا ہے کم سے کم کاروائی ہو ان کے خلاف ہم اس حق میں ہیں سکتی ہے سیاستدان تو اپنے بکھڑے میں لگے ہوئے ہیں عوام کے بارے میں تو سوچ نہیں ہے وہ اپنی جگڑے میں لگے ہوئے سیاست کا شہریوں کا کہنا ہے کہ سخت فیصلوں اور ان پر عمل درامت سے ہی مستقل میں ایسے بہرانوں سے بچا جا سکتا ہے نوید اکبر آئین نیوز اسلامباد وفاقی وزیر اصد عمر کہتے ہیں کہ کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے پابندیوں پر عمل درامت کے باعث بہتری ضرورہ ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کرونا مزید نہیں پھیلے گا اگر صورتحال پر قابو نہیں پایا گیا تو آئندہ چند ہفتوں میں صحت کے نظام پر اثر پڑ سکتا ہے اور انہیں بازے کیا کہ چودہ اپریل کے بعد لاکڈاؤن ہٹائیں گے یا مزید پابندیاں لگائیں گے اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا جو ہمارے احکامات یا جو گائیڈ لائنز تجاویز دی گئی تھی اس کے اوپر بہت حد تک پاکستانی قوم جو ہے وہ عمل کر رہی ہے ایک جو بندش ہم نے لگائی ہوئی ہے اس وقت اس کی وجہ سے بیماری کے پھیلاو کو روکنے میں یا اس میں کمی کرنے کے اندر ہمیں کامیابی ہو رہی ہے ہمیں آگے آج سے چند ہفتے آگے یہ نظر آتا ہے کہ یہ ممکن ہو کہ ہمارا جو صحت کا نظام ہے ہم اس کی لیمٹس کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیں روزانہ کی بنیاد پہ پورے ملک کے اندر جتنے ٹیسٹ کیے جارے تھے اس سے دو سے دھائی گناہ زیادہ تقریباً سبا دو گناہ زیادہ ٹیسٹ جو ہیں وہ کر لئے گئے آج میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ چودہ تاریخ کے بعد یعنی پندرہ تاریخ جب آئے گی تو اس کے اندر کیا بندش کوئی بڑھے گی یا کم ہوگی وہ فیصلے جو ہیں وہ اس آنے والے ہفتے کے اندر لئے جائیں گے وہ چودہ تاریخ سے پہلے لئے جائیں گے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں